تیگ ٹی وی اپٹیٹس یوں آباہ کورونا سیچویشن ان کینیڈا اور اراؤنڈ دہ گلوک دیلی کنیڈیان نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو، انلی ایٹ تیگ ٹی وی روس نے قبضے کا راستہ اختیار کیا تو نتائیس سمگین ہوں گے کنیڈین وزیراعظم کا کہنا ہے کہ اگر قبضہ ہوا تو ہم روس کے خلاف مربوط شکل میں اقتصادی پابندیاں لاغو کریں گے کینیڈا کا یوکرین سے غیر ضروری سفارتی عملے کو یوکرین چھوڑنے کا حکم کینیڈین دارالحکومت اور ٹاوہ میں لوگ ڈاؤن اور کورونا ویکسین کے خلاف دھڑنا اونٹیریو کے پریمیر کا کہنا ہے کہ نفرت اور ادم برداشت کی ہمارے معاشرے میں کوئی گنجائش نہیں پولیس کا کہنا ہے کہ نفرت پھیلانے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی کینیڈا میں کورونا وارث سے متاثر افراد کی تعداد تیس لاکھ سے تجاوز کر گئی ہلاکتیں تین تیس ہزار سانس سو بائیس ہو گئی اونٹیریو میں کورونا وارث کی سبب آئی فابندیوں میں نرمی کر دی گئی اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے جلاس میں امریکہ اور روس سامنے سامنے سلامتی کانسل کے جلاس میں روسی اور امریکہ سفیروں کے درمیان جھڑپیں روسی سفیر کا کہنا ہے کہ امریکہ خود حملے کی دعوت دے رہا ہے متحدہ عرب امارات پر حملے میں ہوسی باغیوں کے خلاف پیٹریوٹ مزال استعمال کیے امریکہ کا کہنا ہے کہ کاروائی متحدہ عرب امارات کی فورسز کے ساتھ مشترکہ طور پر کی گئی متحدہ عرب امارات کو تمام خطرات سے بچانے کے لیے مل کر کام کرتے رہیں گے کورونا وارث کو امریکرون سے بھی زیادہ خطرناک ویلینٹ آ گیا کورونا وارث سے امریکرون کی تعداد چھپن لاکھ تیرانوے ہزار چھے سو چھیاسی سے تجاوز کر گئی سینٹیس کروڑ تیرانوے لاکھ سرسٹھ ہزار ایک سو دو افراد کورونا وارث سے متاثر ہو چکے ہیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سینٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور صاف آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈا کی وفاقی پارلمن نے یوکرین بہران کے خصوصی ایجنڈے کے ساتھ اجلاس منعقد کیا کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹوڈو نے کہا کہ روس کا یوکرین پر قبضہ سنگین نتائج کا سبب بنے گا مزید چونتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹوڈو نے کہا ہے کہ روس کا یوکرین پر قبضہ سنگین نتائج کا سبب بنے گا کینیڈا وفاقی پارلمن نے یوکرین بہران کے خصوصی ایجنڈے کے ساتھ اجلاس کیا کرونا وائرس ٹیسٹ مصبت ہونے کی وجہ سے وزیراعظم ٹوڈو نے اجلاس میں اپنے گھر سے آن لائن شرکت کی اجلاس سے خطاب میں ٹوڈو نے کہا کہ کینیڈا یوکرین کے فوجیوں کو تربیت دے رہا ہے اور یہ سلسلہ آئندہ تین سالوں تک چاری رہے گا اس کے علاوہ ہم یوکرین کو مالی اور فوجی سامان کی امداد بھی فراہم کریں گے انہوں نے روس کو متنبع کیا ہے کہ یوکرین پر قبضے کی صورت میں اسے بھاری بدل اور سنجیدہ نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا اگر قبضہ ہوا تو ہم روس کے خلاف مربوط شکل میں اقتصادی پابندیاں لاغو کر دیں گے واضح رہے کہ کینیڈا کی مرکزی حضب اختلاف کنزرویٹی پارٹی کے اسیملی ممران نے وزیر اعظم جیسٹن ٹوڈو پر دباؤ ڈالا ہے کہ یوکرین کو اسلحہ بھیجا جائے تاہم ٹوڈو نے اس بارے میں کسی حتمی پلان کا اعلان نہیں کیا انہوں نے کہا ہے کہ یوکرین کے لیے ہماری اولین ترجیح ملک کا اقتصادی حوالے سے مضبوط ہونا ہے حضب اختلاف کی طرف سے یوکرین کی مزید انداد کی اپیل پر وزیر اعظم جیسٹن ٹوڈو نے تناؤں میں کمی کے حامل اقدامات کا دفاع کیا ہے دوسری جانب کینیڈا یوکرین میں کینیڈین سفارت خانے سے غیر ضروری عملے کو واپس بلا رہا ہے کیونکہ روسی حملے کے خطرے پر خدشات بڑھتے جا رہے ہیں گلوبل افیرز کینیڈا نے کہا کہ وہ غیر ضروری کینیڈین ملازمین کو عارضی طور پر کیف میں سفارت خانے سے واپس بلا رہا ہے یوکرین کی سرحد پر ایک لاکھ سے زائد روسی فوجی جمع ہونے کے بعد امریکہ اور نیٹو اتحادیوں کئی ہفتوں سے یہ خبردار کر رہے ہیں کہ روسی صدر ولادر میر پیوٹن ایک بار پھر سابق سوویت ریاست پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں کینیڈین صوبے اونٹیریو کے پریمیر کی جانب سے ٹرک ڈرائیورز کے ویکسین مینڈیٹ کے خلاف احتجاج کے رد عمل میں کہا گیا کہ پر امن احتجاج کا حق ہماری کینیڈا کی شناخت کا بنیادی حصہ ہے تاہم نفرت یا تاثب کی ہماری معاشرے میں کوئی گنجائش نہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈین صوبے اونٹیریو کے پریمیر کی جانب سے ٹرک ڈرائیورز کے ویکسین مینڈیٹ کے خلاف احتجاج کے رد عمل میں کہا گیا ہے کہ پورا من احتجاج کا حق ہماری کینیڈا کی شناخ کا بنیادی حصہ ہے میں بہت پریشان تھا تاہم اس ہفتے کے آخر میں کچھ افراد کو ہماری مقدس ترین یادکاروں کی بے حرمتی کرتے ہوئے اور سواسکہ نفرت اور عدم برداشت کی دیگر علامتوں کو لہراتے ہوئے دیکھا اونٹیریو یا کینیڈا میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے اوٹاوہ پولس کے مطابق حکومت کی جانب سے آئیت ویکسین مینڈیٹ اور کوویڈ نائنٹین پابندیوں کے جاری احتجاج کے دوران یادکاروں کی بے حرمتی سمیت متعدد مجرمانہ تحقیقات جاری ہیں مقامی سڑکوں پر مظاہرین کا دوسرا پورا دن ختم ہونے سے پہلے احتجاج کے اثرات پارلیمنٹ ہل سے کہیں آگے محسوس کیے گئے دارالحکومت کے رہائشوں کو دوبارہ کہا گیا کہ وہ شہر کے مرکز کا سفر کرنے سے گریز کریں کیونکہ ٹرکوں نے متعدد سڑکوں پر دھرنا دے رکھا ہے پہاڑی کے آس پاس کے لوگوں کو رش سے بچنے کے لیے سٹی بس کی متعدد راستوں کو دوبارہ ہدایت کی گئی اور قریبی رائیڈو سینٹر شاپنگ مال ہفتے کی اریسو بند ہونے کے بعد بن رہا پولیس چیف کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ ہل پر اور آس پاس کی سڑکوں پر ہفتے کے حجوم کا اندازہ لگانا سب کچھ ناممکن تھا لیکن اس نے پانچ ہزار سے اٹھارہ ہزار لوگوں اور بھاری ٹرکوں سمیت ہزاروں گاڑیوں کے تقمیلیں سنے تھے سواستکہ اور کانفریڈریٹ پرچم جیسی نسل پرستانہ علامتوں کی کھلی نمائش کے باوجود قومی جنگ کی یادگار اور ٹیری پاکس کے مجسمی کی بے حرمتی اور ماس کے بغیر مظاہرین کی سہت آمہ کے قواعد کو نظرانداز کرنے کی شکایات اور یقینا سڑکوں کو روپنے والے ٹرکوں کی مسلسل پریڈ ائر ہارڈ صرف ایک گرفتاری ہوئی ہے پولیس چیف کا کہنا ہے کہ پولیس شکایات کی تحقیقات کر رہی ہے اگر آپ نے یہاں آ کر جرم کیا ہے اگر آپ نے نفرت انگیز جرم کیا ہے تو آپ سے تفتیش کی جائے گی ہم آپ کو تلاش کریں گے ہم آپ سے چارچ لیں گے اور اگر ضروری ہوا تو آپ کو گرفتار کر لیں اور ہم آپ کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں گے کینیڈین صوبے اونٹیریو کی حکومت نے کس دن کے وقفے سے دوبارہ کھولنے کے منصوبے کے پہلے مرحلے میں بہت سے کاروباری اداروں پر آئیت پابتیاں ہٹانے کا اعلان کیا ہے اس حوال سے مزید چانتے ہیں کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد تیس لاکھ سے تجاوز کر گئی کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے آخر اطلاع کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد تیس لاکھ چھتیس ہزار پچاس تک جا پہنچی ہیں جبکہ ہلاکتیں تیس ہزار سات سو بائیس ہو گئیں ملک بھر میں ستائیس لاکھ بہتر ہزار تین سو چوتیس سے زائد مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں کینیڈا کے انٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد دس لاکھ تیس ہزار دو سو اکاون تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد گیارہ ہزار چار سو بارہ ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وائرس کے مچموعی کیسز کی تعداد آٹھ لاکھ انسٹھ ہزار چار سو ارسٹھ ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی حلقتوں کی تعداد تیرہ ہزار ایک سو نوے تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس محلق وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے البرٹا صوبہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بہرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے صوبے میں چار لاکھ ستاسی ہزار چار سو چھتیس افراد وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ تین ہزار پانچ سو اکتیس افراد حلق ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد تین لاکھ بیس ہزار پانچ سو چالیس ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی حلقتوں کی تعداد دو ہزار پانچ سو ستانوے ہے امریکہ کی درخواست پر بلائے گئے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے اجلاس میں یوکرین کے معاملے پر امریکہ اور روس آمنے سامنے آگئے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکہ کی درخواست پر بلائے گئے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے اجلاس میں یوکرین کے معاملے پر امریکہ اور روس آمنے سامنے آگئے ہیں تفصیلات کے مطابق مشرقی یورپ میں فوجی تعددل پر ماسکو کو بانل اقوامی سطح پر الگ تھلگ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے امریکہ نے یوکرین کے قریب اپنی فوجیں جمع کرنے پر روس پر تنقید کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے پیر کے اجلاس کا استعمال کیا ہے واشنگٹن نے روس کو یوکرین پر حملے کی صورت میں سخت فابندیوں کی دھمکی دی ہے امریکی سفیر لینڈا تھامس کرین نے اجلاس سے قبل کہا کہ روسی اقدامات عالمی آمن اور سلامتی کے لیے خطرہ ہیں جبکہ روسی نائب سفیر نے کہا کہ امید ہے سلامتی کانسل امریکی پی آر اسسٹنٹ کی حمایت نہیں کرے گا ادھر روسی میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکی اور روسی وزرائے خارجہ کے درمیان سیکیورٹی کانسل کی سائیڈ لائن پر ملاقات ہونے کا امکان ہے اجلاس کے ذریعے امریکہ نے ماسکو پر یوکرین کی سرحد پر تائینات ایک لاکھ سے زائد فوجیوں کو واپس بلانے کے لیے دباؤ ڈالا اقوام متحدہ میں امریکی سفیر لینڈا تھامس کرین فیلڈ نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ روس کے اقدامات اقوام متحدہ کے چارٹر کے این قلب پر حملے کے مترادف ہیں یہ امن اور سلامتی کے لیے اتنا ہی واضح خطرہ ہے جتنا کہ کوئی تصور کر سکتا ہے انہوں نے اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا کہ میری بات واضح طور پر سن لیں کئی دہائیوں میں یہ یورپ میں فوجیوں کی نقل و حرکت کی کاروائیوں میں سب سے بڑی نقل و حرکت ہے دوسری طرف روسی سفیر واسیلی نیبنزیا نے سختی سے امریکہ کے دلائل کو مسترد کر دیا اور واشنگٹن پر الزام لگایا کہ وہ بیانبازی کے ذریعے کشیدگی کو ہوا دے رہا ہے نیبنزیا نے امریکہ کو مخاطب کرتے میں کہا کہ آپ خود حملے کی دعوت دے رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہو اور آپ اس کے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں گویا آپ اپنے الفاظ کو حقیقت بنانا چاہتے ہیں امریکہ کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات پر حوسی باغیوں کے حملے کے دوران امریکی فورسز نے پیٹری آرٹ میزائل فائٹ کیے امریکہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ قریبی رابطے میں ہیں اور مل کر کام کر رہا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکہ کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات پر حوسی باغیوں کے حملے کے دوران امریکی فورسز نے پیٹری آرٹ میزائل فائٹ کیے وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری جنل ساکی نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ امریکی فورسز نے خاصی باغیوں کی جانب سے بالیسٹک میزائل فائر کرنے کی جوابی کاروائی میں زمین سے پیزا میں مار کرنے والے پیٹریارٹ میزائل استعمال کیے کاروائی متحدہ عرب امارات کی فورسز کے ساتھ مشترکہ طور پر کی گئی پریس سیکریٹری کا مزید کہنا تھا کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے وزیر دفاع کو متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کو خاصی باغیوں کے خلاف ہر ممکن مدد پرہم کرنے کے احکام آتی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ قریب ہی رابطے میں ہیں اور مل کر کام کر رہا ہے تمام خطرات کا متحدہ عرب امارات اور اس کے لوگوں کا تحفظ یقینی بنائیں گے کرونا وائرس کے نئے ویرینٹ اومیکرون سے بھی تیزی سے پھیلنے والا اور خطرناک ویرینٹ سامنے آ گیا ریپورٹ کے مطابق کرونا وائرس کے نئے ویرینٹ اومیکرون کا سب ویرینٹ بی اے ٹو پہلی بار الجزائر میں ریپورٹ ہوا ہے مزید چاندتے ہیں اس ریپورٹ میں کرونا وائرس کے نئے ویرینٹ اومیکرون سے بھی تیزی سے پھیلنے والا اور خطرناک ویرینٹ سامنے آ گیا رپورٹ کے مطابق کرونا وائرس کے نئے ویرینٹ آمیکرون کا سب ویرینٹ بی اے ٹو پہلی بار الجزائر میں رپورٹ ہوا ہے برطانیہ کی ہیلت سیکیورٹی ایجنسی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ آمیکرون کا ویرینٹ بی اے ٹو بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور یہ آمیکرون کی پہلی ٹائپ بی اے ون سے بھی زیادہ حضرناک ثابت ہو سکتا ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے ہونے والی اموات کی تعداد خسپن لاگ تیرانوے ہزار چھ سو چھاسی سے تجاوز کر گئی سیتیس کروڑ تیرانوے لاگ سرسٹھ ہزار ایک سو دو افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں جبکہ انیس کروڑ تیرانوے لاگ پچیاسی ہزار سات سو دو افراد سہتیاف ہو چکے ہیں امریکہ میں کرونا وائرس کے متاثرہ افراد کی تعداد سات کروڑ باسٹھ لاکھ بائیس ہزار دو سو پندرہ ہو گئی ہے جبکہ نو لاکھ سات ہزار ایک سو نوے افراد کرونا وائرس سے ہلاک ہو چکے ہیں بھارت میں کرونا کیسز کی مجموعی تعداد چار کروڑ چودہ لاکھ انتر ہزار چار سو ننانوے سے زائد ہو گئی جبکہ چار لاکھ چھانوے ہزار دو سو ارسٹھ ہلاکتیں ہو چکی ہیں ترکی میں کرونا وائرس سے اموات ستہ سی ہزار چار سو سولہ تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز ایک کروڑ سولہ لاکھ انیس ہزار آٹھ سو بیاسی ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فیرس میں سرسٹھوے نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات آٹھ ہزار نو سو چالیس ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد چھ لاکھ ستہ سی ہزار دو سو چونسٹھ تک جا پہنچی ہیں تاک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں تاک ٹی وی تاک ٹی وی uptits you about corona situation in Canada and around the globe daily canadian news bulletin in hindi and urdu only at Tech TV موسیقی